اور اب بات کرتے ہیں ورش راشی والے لوگوں کی سب سے پہلے بات کریں گے آپ کے کریئر کی یہ سال آپ کے لئے شاندار رہنے والا ہے اگر آپ پرائیویٹ میں ہیں تو آپ کو اچھے منائے موقع ملیں گے نوکری پیشہ لوگوں کے لئے یہ ورش بہترین رہنے والا ہے سینئر ساپ کے کام میں آپ کے پوری ساہتہ کریں گے اور اپنے کام سے آپ باس کو امپریس کریں گے پدونتی کا راستہ کھلے گا لیکن اس سال آپ کو تھوڑا سا ترک رہنے کی بھی جرورت ہے کچھ لوگ آپ کی ترقی سے ناخوش بھی ہوں گے ان سب کو کنارے کر اپنے کریئر پر فوکس کریں یہی اچھا ہے اور اب بات کریں گے آپ کے آرتھیک استیتی کی اس سال آپ کو دھن کمانے کے معاملے میں پہلے سے رانیتی بنا کر رکھنی چاہیے نئے کاروبار کی شروعات کرنے سے پہلے اپنی آرتھیک استیتی ٹھیک سے چیک کرنے اور آرتھیک پلان بنا لیں تو ٹھیک رہے گا سو سمجھ کر کیا گیا فیصلہ آپ کو جلو فائدہ جلائے گا سال کے مدھے میں آمدنی کے نئے سورسز ملیں گے ساتھی آپ کے ہاتھ کوئی بڑی ڈیل لگے گی جس سے سال کے انکر تک آپ کے پاس ایک اچھی خاصی آمدنی ہوگی کل ملا کر سال دو ہزار بائیس میں آپ کے آرتھیک استیتی آپ کے پکش میں رہنے والی ہے آرتھیک معاملوں میں آپ کے قسمت آپ کا ساتھ دے گی اور اب بات کریں گے ورش ریشی والوں آپ کے دامپتے سنبند کی تو سال دو ہزار بائیس میں آپ کے دامپتے رشتوں میں مضبوطی بنی رہے گی دونوں کے بیچ تالمیل سے رشتوں میں مٹھاس بڑھے گی اس دوران آپ تھوڑے جذباتی ہو سکتے ہیں رشتوں میں اپنے جذباتوں کو قابو میں رکھنے کی جگلت ہے باقی سال کا عدتہ سمائے آپ کے لئے انکول رہے گا پہلے سے چلیا رہی انبن بھی دور ہوگی جیون میں بچوں کی موجودی سے گھر کی خوشیاں بڑھے گی اور پاریوارک ماحول بھی بہتر بنا رہے گا ساتھ ہی آپ کے رشتے کی کنہ آیام بھی ملیں گے اور اب بات کریں گے آپ کے سواستے کی ورش ریشی والوں سواستے سممدی معاملوں میں یہ سال آپ کے لئے ملاجولہ رہنے والا ہے آپ کو کوئی پرانی سواستہ سممدی سمسیاں جیسے آپ کے گھٹنوں میں درد پیٹ درد آج سے سافدھان رہنے کی ضرورت ہے اس ورش آپ زیادہ لا پروہی نہ کریں انیتہ سواستے خراب ہو سکتا ہے اور آپ کو زیادہ گصہ بھی آئے گا جس کی وجہ سے آپ کے کاریوں میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں فاسٹ فوڈ کم کریں زیادہ تلا ہوا کھانا کھانے سے بچیں ساتھی سمائے سمائے پر سواستہ مندی چیک اپ کراتے رہیں ایسی ڈیٹی اور گیس سے بچاؤ جرور کیجئے اور اب بات کریں گے آپ کے شکشہ کی اگر آپ چھات رہیں اور ورش راشی کے ہیں تو شکشہ کے لیہاں سے سال ٹھیک رہنے والا ہے اچھ شکشہ پانے کے لیے صرف تھوڑا سا پریاز کرنا ہوگا اپنی پڑھائی کے ٹائم ٹیبل کو اس سال صدھارنے کی ضرورت ہے کسی چیز کو یاد رکھنے کے لیے اپنے پاس ہر وقت دائری رکھیں اور اس میں اپنے روز کے امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کریں بینکنگ اور منیجمنٹ سے جلے ودیارتیوں کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی کچھ وشیوں کو سمجھنے میں دکھتے آ سکتی ہیں نئی ٹیکنالوجی سے جلے چھاتروں کو لاب ملے گا